خوشاب کی مشہور سگات اور پہلوانوں کی خوراک خوشابی ڈوڈا جو 1940 سے ایک دکان انور ڈوڈا ہاؤس میں تیار کیا جاتا ہے خالص دودھ گندم اور دیسی گی سے بنا یہ ڈوڈا دو سے تین من ایک دن میں بک جاتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاکا ریپورٹر اور آپ دیکھنے اردو پوائنٹ ناظرین ہم اس سے موجود ہیں خوشاب میں اور خوشاب کی مشہور سگات ہے خوشابی ڈوڈا جس کی ایک تاریخ ہے 1935 میں یہاں ایک سکھ رہا کرتا تھا جس کا نام ہنس رائی تھا اس نے پہلوانوں کے لیے ایک ٹونک منایا تھا اس کے بعد لوگوں نے ان سے کام سیکھا اور یہاں پہ اس کی پروڈکشن شروع کر دی اب ہمارے پیچھے انوا ڈوڈا ہوس موجود ہے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ کتنے سال پرانی دکان ہے آئیں میرے ساتھ مجھے یہ بتائیں یہ کتنی پرانی دکان ہے ہماری دکان پاکستان بننے سے پہلے کی ہے تقریباً 1940 سے پہلے تقریباً ہماری دکان بنی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام آپ نے آپ کے عباو جداد نے جو بڑے تھے آپ کے انہوں نے کیسے شروع کیا تھا کس سے سیکھا تھا یہ سب سے پہلے کام ایک سکھ تھا اس کا نام تھا ہانس راج انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا وہ پہلوان تھا اور ان سے ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی محمد امین انہوں نے سیکھا تھا ان سے پھر ان کے جو شاگرد ہیں حاجی محمد انور صاحب جن کی یہ شعب ہے انہوں نے ان سے کام سیکھا ہے اور پھر اپنی یہ دکان بنائی ہے یہ انور ڈوڈا ہوس میں نے دیکھا ہے پورے خوشاب میں لکھا ہوا ہے سب سے پرانا یہ اصلی کون سے ہیں یہ الحمدللہ اصل دکان ہے حاجی محمد انور کے نام سے انور ڈوڈا ہوس خوشاب اس کا ٹریڈ مارک نمبر ہے دس پچان میں انہتر یہ میں نے سونا ہے پہلوانوں کے لئے انہوں نے بنایا تھا وہ خود ایک پہلوان تھے اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں مجھے یہ بتائیں اور کیسے تیار کے جاتا ہے اس میں دور ڈلتا ہے گنم ڈلتی ہے جس کو ہم سونی کہتے ہیں اور دیسی گی یہ ڈلتا ہے چینی ڈلتی ہے اچھا تین چیزیں ڈلتی ہیں کتنی دیر پکاتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے کمپلیٹ ہونے میں اس میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں تیار ہونے میں پھر یہ جا کے ڈوڈا تیار ہوتا ہے پھر اس کو آپ ٹری میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں پہلے جی جی پہلے ٹھنڈا کرتے ہیں آپ کے ریٹس کیا کیا ہیں مارے پاس دو قسم کا ڈوڈا ایک ڈرائی فروٹ والا ہے اس کا ریٹ ہے 840 رپے کلو اور ایک ہے سادہ ڈوڈا اس کا ریٹ ہے 640 رپے کلو دیلی کا کتنا دودھ لگتا ہے کتنی گندم لگتی ہوگی اور یہ کتنے کلو آپ بیج دیتے ہیں یہ تقریباً ڈیلی کا ہمارا 500 لیٹر 600 لیٹر دودھ لگ جاتا ہے جو جا کے ڈوڈا 100 کلو 200 کلو تیار ہوتا ہے دو سے تین من آپ ایک دن کا سیل کر دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈوڈا خوشاب کی سوگات ہے یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہے آپ کی برانچیز ادھر بھی ہیں یا ادھر ہی ہے یہ خوشاب کی سوگات ہے اور خوشاب میں ہی ججتی ہے ہماری برانچ خوشاب میں دو برانچی ہیں ایک جور آباد میں ہیں یہ بتائیں کہ جب لوگ آتے ہیں ادھر کیا ان کا ہوتا ہے سب سے پرانی دکان یہ ہے سب سے زیادہ رش آپ کے پاس ہوتا ہے یا باقی بھی کوئی ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ رش ہوتا ہے سب کی اس کی ریسیبی تو سیمپل ہے ایک ہی ہے آپ کے ہاتھ میں ایسا کون سا ٹیسٹ ہے کہ لوگ ادھر آتے ہیں ہمارے پاس خلوض محبت پیار اور ہم سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہم اوریجنل کام کرتے ہیں خالص دیسی گھی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے میں آ رہے ہیں جو لوگ ملک سے باہر ہیں جاتے ہوئے توفے کے طور پر بھی لے کے جاتے ہیں یہ ڈوڈا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے جو زیادہ تر لوگ پوری دنیا میں سے لے کر جاتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے سے لے کر جاتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو بلکل یہ سون حلوے کی طرح نظر آتا ہے ملتان چرے جائیں وہاں پہ بھی ہر کسی نے لکھے لگایا ہوتا ہے ملتانی سون حلوہ اسی طرح بلکل ادھر لکھے لگایا ہوا ہے انور دوڑاوس تو میں اس لیے کنفیوز ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ سارا آپ کا وزڈ کیا ہے بزار ہر دکان پہ انور کا نام لکھا ہوا ہے یہ ساری ان کی آلولاد ہیں یہاں نام یوز کر رہے ہیں ان کا یہ نام یوز کر رہے ہیں جو انور نام ان اسلامی نام ہے ہاں جی ویسے ہماری دکان ریجسٹرڈ ہے جس کا ٹریڈ مارک نمبر دس پچانیون ہتر میں پہلے بھی بتا چک ہوں